میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر وہ جو دنیا میں چلتا ہے اللہ کے نبی نے کہا عمر فی جنہ یہ جنت میں جانے والا ہے وہ جس کے مصورے پر اللہ خوران کی آیتوں کا نزول کرتے ہیں جس عمر پر انگلی اٹھاتے ہو عمر اے عمر تم نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر مجھے یہ خواہش ہو کہ تم جیسا میں عمل کروں یہ عمر جن کی عزت حضرت علی کی ساری پیڑیاں کرتی تھی تھوڑا تاریخ پڑھ لینا کون عمر بن خطاب جناب تھوڑا سا تھوڑا سا اپنے ذہنوں کے اپنے دماغ کے پردے کو صاف کرو تھوڑا سا اس طرف دھیان لگاؤ کون عمر بن خطاب پر عملی اٹھا رہے ہو یہ وہ عمر ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر وہ جو راستے سے جاتا ہے تو شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے عمر وہ جو دنیا میں چلتا ہے اللہ کے نبی نے کہا عمر فی جنہ یہ جنت میں جانے والا ہے عمر وہ جس کے محل کو اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھا عمر وہ جس کے مشفرے پر اللہ خوران کی آیتوں کا نزول کر دیتا ہے کون عمر عمر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں اگر کوئی الہامی شخص ہوتا تو وہ عمر ہے عمر یہ عمر ہے میرے بھائی کس عمر پر انگلی اٹھاتے ہو آؤ تھوڑا سا یہ واقعات تبھی نظر رکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تاریخِ تبری کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کیا عیاز بن سلمہ اپنے باپ سے نکل کرتے ہیں سلمہ کہتے ہیں میں ایک راستے سے جا رہا تھا عمر بن خطابی اسی راستے پر تھے آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا انہوں نے مجھے دھکا مارا انہوں نے مجھے دھکا مارا دھکا دے کر کہا سلمہ سائٹ سے چلو سلمہ چھوڑا راستے کے بازو سے چلو اور چلے گئے کہتے ہیں عیاز بن سلمہ یہ عیاز کے والد سلمہ کہتے ہیں ایک سال گزر گیا ایک سال گزر گیا دوسرے سال عمر بن خطاب کی ملاخت ہوئی دو سو دینار اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ بکڑے اور کہا سلمہ کیسے ہو بڑی محبت سے گفتگو کی کہا چلو میرے گھر چلو میرے گھر سلمہ کو ساتھ لے گئے اور بٹھایا کہا یہ دو سو دینار ہے میری طرف سے دھکا اس دھکے کے لیے جو ایک سال پہلے میں نے تمہیں مارا تھا کیا بھائی جو اتنا خیال کرتا ہو جو اتنا آخرت کی فکر کرتا کہ ایک دھکے کو ایک سال تک کیا دکھا سلمہ کہتے ہیں یا حمیر الممین شرمندہ کر رہے ہیں شرمندہ کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو آپ کیا میں وہ بات جو یاد رکھوں گا کیا آپ کی پھکڑ کروں گا خیامت کے دن اللہ کی غزم ہرگز نہیں اگر وہ آپ یاد نہ دلاتے تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہا سلمہ نہیں رکھ لوس کے بدلے میں یہ عمر پر اگلی اٹھاتی ہو یہ عمر جس عمر کے بارے میں جس عمر کے بارے میں ابن رجب نے نخل کیا ہے کہا عمر ایک دفعہ بیمار پڑ گئے بیمار پڑے ہیں لوگوں نے کہا شہد کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے شہد دوا کے طور پر استعمال کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے دریاد کیا بیتو المال میں شہد ہے کیا کہا ہاں ہے آئے لوگوں کو جمع کیا ممبر پر چڑ گئے اعلان کیا لوگوں تمہارا خلیفہ بیمار ہے امیر المومنین عمر بیمار پڑا ہے لوگوں نے کہا شہد کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا بیتو المال لوگوں کی امانت ہے لوگوں یہ تمہاری امانت ہے لوگوں یہ بیتو المال میں شہد رکھا ہے تمہاری اجازت ہو تو تھوڑا شہد استعمال کر سکتا ہوں تمہاری اجازت ہو تو تھوڑا شہد استعمال کر سکتا ہوں کہا امیر المومنین کیا رولائیں گے اب سارا مجموعہ رونے لگا کہا امیر المومنین پورا حق ہے آپ کا پورا حق ہے عمر بن خطاب نے کہا لوگوں اگر تم مجھے اجازت نہ دیتے تو یہ شہد کا ایک خطرہ بھی عمر کے لئے حرام تھا اللہ اکبر یہ عمر پر انگلی اٹھا رہے ہوں کون عمر عطرہ بن عمر کہتے ہیں عمر بن خطاب کا شہید کر دیا گیا چار بھائی پر آپ کا جسم پڑا ہے لوگ جمع ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا جا کر اچانک کیا دیکھتا ہوں میرے گندے کو کسی نے پکڑا آ کر پلٹ کر دیکھا کون علی بن طالب ہے علی بن طالب اپنے زمان سے الفاظ نکار رہے ہیں لوگوں کس پر انگلی اٹھاتے ہو تھوڑا تمہیں اخل ہے تھوڑا شعور ہے کون عمر ہے یہ جس کی تعریف خود علی اپنی زبان سے کرے یہ عمر ہے وہ جس کے ہاتھ پر خود علی بیعت کرے کہنے لگے اے اللہ یہ عمر پر رحمت کی بارش کرنا اللہ ان کی مغفرت کرنا اللہ ان پر بارش کرنا اور عمر بن خطاب سے مخاطب اور کہا اے عمر اے عمر تم نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر مجھے یہ خواہش ہو کہ تم جیسا میں وہ عمل کروں تم نے سب حدے پار کر دی عمل کے اندر تمہارے جیسا عمل کرنے والا میں نے نہیں دیکھا تم نے کوئی شخص نہیں چھوڑا اے عمر اے عمر مجھے پورا یقین تھا پورا یقین تھا کہ تم اپنے دو دوستوں سے ضرور جا کر ملو گے تم اپنے دو دوستوں سے کون دوست محمد رسول اللہ ابو بکر صدیخ کہا مجھے یقین تھا تم اپنے دو دوستوں کے ساتھ ضرور جا کر ملو گے اور مجھے یقین اس لیے تھا کیونکہ میں نے نبی کی زندگی میں میں نے نبی کی زندگی میں بار بار نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے میں گیا ابو بکر گئے ابو عمر گئے میں نکلا ابو بکر نکلے ابو عمر نکلے ہم گئے ہم گئے اللہ کے نبی ہمیشہ تم تینوں کا نام ساتھ لیا کرتے تھے میں جب ہی جان گیا تھا کہ تم ضرور اپنے دو ساتھیوں سے جا کر ملاقات کرو گے اللہ اکبر کون بھائی یہ عمر یہ عمر جن کی عزت حضرت علی کی ساری پیڑیاں کرتی تھی تھوڑ تاریخ پڑھ لینا جا کر رب اشرح لي صدری ویسر لي أمري واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي أمري واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی موسیقی